ہلو نمستے عذاب میں آج ایک افثانہ پڑھنے والی ہوں جو ہے جیلانی بانو جی کا لکھا ہوا اور جس کا نام ہے مجرم جانِ اینک کا نمبر بدل گیا تھا یہ ساری دنیا نسار بار بار آنکھیں ملتا ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی دور دور سرکتی ہوئی سناسا چہرے پہچانے نہ جاتے یہ رات جیسا اندھیرہ کبھی رات کو آنکھ کھلتی تو ایسا لگتا دور کہیں لوگ چلا رہے ہیں رو رہے ہیں کیا حملہ کرنے والے آ رہے ہیں یہ کیسا شور ہے نسار سوتے سوتے چونک پڑتا مجھے تو کوئی آواز نہیں کنائی دیتی آپ جانے کیوں اتنا ڈرنے لگے ہیں آمینہ گھبرا جاتی تھی ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے دروازہ تو بند ہے نا کھڑکیاں بند کر لی تھی وہ گھبرا کے اُٹھ بیٹھا ایک بار سڑک کا ہنگامہ دیکھنے کے لیے کھڑکی کھولی تھی تو پولیس والے اندر آگئے مارنے والا کون تھا بتاؤ مارنے والا کون ہے یہ تو تم بھی جانتے ہو مگر یہ بات اس نے انسپیکٹر سے کہی نہیں آج کل اسے بولتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہیں اس کی باتوں سے کوئی پہچان نہ لے کہ وہ کون ہے سب اس سے ڈرنے لگے ہیں کسی نہ کسی سمت بھاگنا چاہتے ہیں کوئی خریب آ کر کوئی خریب آ کر کھڑا ہو تو دل دھڑکنے لگتا ہے اس نے مجھے خور سے کیوں دیکھا وہ نوجوان جھولے میں کیا چیز چھپا رہا ہے وہ کار آگے جا کر کیوں رک گئی محلے میں دنگا چل رہا تھا تو ونگٹیش کا فون آیا کیسے ہو نصار محلے میں تو سب ٹھیک ہے نا میں نے بس اسی لیے فون کیا تھا کہ تم گھر پہ ہو یا نہیں اتنی راج کو ونگٹیش نے کیوں فون کیا وہ کیوں پوچھ رہا تھا کہ میں گھر پر ہوں یا نہیں ٹی وی پر فساد کی جتنی خبریں آتی ایسا لگتا جیسے یہ سب اس کی خطائیں ہیں لوگ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے ہیں انتخام کے ہتھیار اٹھائے اس کے پیچھے دور رہے ہیں دنگا کہیں ہوں مارنے والا کوئی بھی ہو مجرم کے کٹھرے میں نصار ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے گھر سے باہر جاتے وقت وہ اس یقین کو بھی اس بریف کیس میں رکھ لیتا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا ہو سکتا ہے آفس میں بم پھٹ جائے اسے ختل کر دیا جائے کوئی غنڈا مریم کو اٹھا کر لے جائے بابا اگر ہمارے گھر میں غنڈے گھس گئے تو میں چھت سے نیچے کود کر مر جاؤں گی ایک دن مریم سے یہ بات سن کر اسے کتنا سکون ملا تھا سنو آمنہ والے شیلف میں ہے صادق نے بیس ہزار ابھی واپس نہیں کیے ہیں میرا خیال ہے مریم کے لیے احسان اچھا لڑکا ہے مگر اس کا وسیعت نامہ سننے کے بجائے آمنہ کو ایک اور خوف دہلائے دیتا تھا گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے اور شام کو پھر کرفیو لگ جائے گا جیسے نسار کے بغیر تو آمنہ کی زندگی گزر جائے گی لیکن آٹے کے بغیر نہیں لاب میں اشمنی بار بار ایک ہی بات دہراتا ہے ہر جگہ فضا خراب ہو چکی ہے میں نہیں مانتا نسار نے بڑے یقین کے ساتھ کہا جب تک میں اور تم نہیں بدلتے ساری فضا کیسے خراب ہو سکتی ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی دوست نے دوست کو ختل کیا ہو اب مجھے خور سے دیکھا کرو اشمنی ہسنے لگا وہ لیبارٹری میں زہریلی دبائیں گھولتا رہتا ہے اور اب ساری لاب میں کرواہت گھول رہا ہے خیر موت تو سارے آفس کا خراب ہو گیا ہے اب سٹاف روم میں چائے آتی ہے تو وہ پہلے جیسے خیخ رہے اور لطیفے اور کبھی کبھار کی دھینگہ مشتی سب ختم ہو چکی تھی سب سر جکائے چپ چپ سے بیٹھے رہتے ہیں کوئی اخبار موں کے سامنے پھیلا لیتا کسی کی کوئی چیز بھی اپکیس میں کھو جاتی سب بار بار امید بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے اور مایوس ہو کر سونچتے اب نہیں ملے گی ایسا لگتا اب سب ہی کوئی اپنی کوئی نہ کوئی چیز کھو چکے ہیں اوفو کتنی گرمی ہیں پسینہ آ رہا ہے جیسے گیاس لیک ہو رہی ہے اکسیجن ختم ہو گیا ہے دم گھٹ رہا ہے اشوینی کی باتوں کا خطرہ خطرہ تیزہ اب سب کے اوپر گر رہا ہے پھر خاموشی بھی جرم لگتی نسال چائے پیتے پیتے میں حلق صاف کر کے ونگٹیش سے بولا کل لنچ ٹائم میں کہاں چلے گئے تھے میں نے تین بجے تک تمہارا انتظار کیا ونگٹیش اس کی بات سن کر گھبرا گیا کانپتے ہاتھ سے چائے کا کپ میز پر رکھا ایک سکرٹ سلگایا اور پھر بجھی ہوئی آواز میں بولا ڈاکٹر نے میٹ کھانے کو منع کیا ہے اس لیے تمہارے ٹیفن میں اب شیر نہیں کروں گا اچھا نسال نے یوں گردن چھکا لی جیسے اس کے ایک اور جرم میں اضافہ ہو گیا ہو جب ونگٹیش سے اس بات کر رہا تھا تو شوینی کتنے غور سے ونگٹیش کو دیکھ رہا تھا یہ لاب میں کام کرنے والے گیزٹڈ آفیسرز کا سٹاف روم ہیں یہاں سب ہی بڑے جینئس سائنٹسٹ بیٹھے ہیں جو ساری دنیا میں زہر اور تریاغ پانکتے ہیں بڑے بڑے سمیناروں میں شرکت کرنے دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتے ہیں وہ محتاط مسلحت پسند سمجھتار لوگ جب مفاہمت کی فضا پھیلانے کے لیے ساری دنیا کے بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھتے ہیں اور رات کے اس فساد کا ذکر نہیں کرتے جس میں بیس آدمی مرے پوری بستی جلا دی گئی ڈاکٹر ریڈی بڑا مارکسسٹ بنا پھرتا ہے قومی ایکتہ کمیٹی کا پریسیڈنٹ ریلیف کمیٹی کا سیکرٹری کہتا ہے آج ہمارا سب سے بڑا جرم ہمارا مذہب ہے مذہبی تیوہاروں کا مزاق اڑاتا ہے مذہبی ناروں کو زہریلا ہتھیار کہتا ہے مگر اب اسے بھی چپ لگ گئی ہے ایک دن سنا رہا تھا کہ گنڈوں نے اس کے محلے پر چڑھائی کر دی اور اعلان کیا کہ جو رتھیاترہ میں شریک نہیں ہوگا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا خمیازہ؟ ہاں بھگت رہا ہوں بیوی نے ڈر کے مارے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے بچے ٹیوشن نہیں جاتے پنکی کو کالٹ لے کر خود جاتا ہوں نسار نے بڑے تنس کے ساتھ کہا اور اسی لئے اب کی بار دیوالی پر تو میری تعاوت کرنا بھول گئے مگر دوسرے دن میرے گھر مٹائی بھیجنا یاد رکھا ارے نہیں یار رڈی نے بڑی محبت سے نسار کا ہاتھ تھام لیا وہ بات یہ ہوئی کہ اب اٹھو بھی آفس ٹائم ختم ہو گیا سب کھڑے ہو گئے نسار بیٹھا رہا ابھی ساڑھے دس بجے تھے مگر رڈی شاید کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا جلدی سب نے اپنی فائلوں میں مو چھپا لیے اس وقت بھی سر نہیں اٹھایا جب خوشبو کے ایک جھونکے کی طرح نگار ہال میں آئی ہستی بل کھاتی تھی رکھتی ہوئی نگار مخناطیس کا ایک ٹکڑا تھی کہ نگاہوں کے سارے ذرے سے چمٹ جاتے تھے نگار کی ساری جس رنگ میں لہراتی وہ رنگ لاب میں ہر طرف پھیل جاتا کھڑکیوں کے باہر سڑکوں پر آسمان پر اور بند کھڑکیوں والے فلات میں چیختی چلاتی بیوی کے بدرنگ چہرے پر جا کر دھیرے دھیرے پھیکا پڑ جاتا تھا وہ آج کس بات پر ہس رہی تھی کس کی بات غور سے سن رہی تھی کس کا جوگ پسند کیا کس کے ٹفن کو چکھا نگار کا نام لے لے کر وہ سب اپنا جی خوش کرتے تھے کالج کے چھجورے لانڈوں کی طرح خیخ رہے لگائے جاتے تھے نگار نے اندر آ کر چاروں طرف دیکھا فضا کی سنجید کی بھاپ کر رکھی اور پھر اپنے کیابن کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی نسار نے دیکھا اشمنی نگار کے وجہ نسار کو دیکھتا رہا نسار نے گھورا کل رومال سے پسینہ پہنچا اور فائل پر جھگ گیا آج کل رات کتنی جلدی آ جاتی ہے بار بار اینک کا شیشہ صاف کرنا پڑتا ہے جانے اینک کا نمبر پدل گیا ہے یا ساری دنیا شاید کرفیو کا وقت ہو رہا ہے سب جلدی جلدی بریف کیس اٹھائے باہر کی طرف چا رہے تھے ٹائلٹ سے ونکٹیش باہر آیا تو اس کے ماتھے پر سندور کا تلک جھمک رہا تھا ونکٹیش نسار کا بچپن کا دوست تھا ایک دن اس نے تاجت سے پوچھا کہ آج کل وہ تلک کیوں لگاتا ہے ونکٹیش نے بتایا کہ آج کل وہ روز صویرے مندل جانے لگا ہے پھر شام تک بار بار مودھ ہونے میں جانے کب وہ تلک خائب ہو جاتا تھا مگر آج باہر نکلنے سے پہلے ونکٹیش نے تلک لگایا تھا روز وہ نسار کی کار میں ہی اپنے گھر بشیر باغ تک جاتا ہے بس اب چلتے ہیں نسار نے اسے دیکھ کر جلدی جلدی فائل سمیٹے نہیں تم بیٹھو ونکٹیش نے جیسے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکیل دیا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا فائل کو بانتنے والے ہاتھ تھم گئے سر جھکا کر نسار میس پر سے وہ دھول صاف کرنے لگا جو نظر نہیں آ رہی تھی کچھ نہ کچھ ہوا ہے لوگ مجھ پر شک کرنے لگے ہیں ونکٹیش جیسا دوست اکیلا چھوڑ کر چلا گیا علی گر کے فساد میں چچا ابا کے ختل کی خبر آئی تو جیسے سارا محلہ چونک پڑا آنند اندر کیوں آیا تھا کیا دیکھنے پورے آفس میں اکیلا نسار اکیلا نسار احمد کیا اندر سے دروازہ بند کر دوں کیسے جاؤں میری شناخت کیسے ہوگی باہر تو کرفیو ہوگا کار سٹارٹ کی لیکن پٹرول نہیں تھا دو دن سے پٹرول پمپ بند تھے ٹاکسی ٹاکسی رک جاؤ بھائی مجھے گھر پہنچا دو جتنے پیسے چاہو لے لو نہیں بھائی صاحب ٹاکسی والے نے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا میں اس وقت کسی کو گھر پہنچانے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا گھر بر تو اب ہوگا نہیں مجھے گھوماتے پھر ہوگے میرا گھر اب نہیں ہوگا وہ آسو پوچھتے ہوئے بس کی کیوں میں شامل ہو گیا اس کے آگے برخے میں لپٹی دو لڑکیاں کھڑی تھی نسار کو دیکھ کر گھبرا گئی ایک مولانا ان کی پریشانی بھاپ گئے انہوں نے آگے بڑھ کر لڑکیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور خود جام شہادت نوش فرمانے کو تیار ہو گئے میں یہاں بھی مجرموں کی خطاور میں شامل ہوں وہ گھبرا گیا بس نہیں آئی آسپانس کہیں دنگا شروع ہو گیا فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں لوگ بھاگنے لگے مگر کچھ نسار جیسے بے بس بھی تھے جن کے لیے پناہ کہیں نہیں تھی وہ موت کا انتظار کرتے رہے یہ فائرنگ برہمن واری سے ہو رہی ہے بارہ تیرا برس کا ایک لڑکا کہہ رہا تھا اچھا نسار کو بڑا تاجب ہوا وہ برسوں سے گولیوں کی ضد میں ہیں اگر ابھی تک ہندو گولی اور مسلمان گولی کی پہچان نہیں ہوئی لیکن یہ بچارے آج کے بچے تلخ تجربوں کا کتنا لمبا سفر پتائے کر چکے ہیں بھاگو بھاگو کوئی سڑک پر نظر آیا تو گولی مار دی جائے گی خانون کی رکشہ کرنے والے چلا رہے تھے تو کیا گھروں میں گولیاں نہیں پہنچیں گے نسار کسی سپاہی سے پوچھتا تھا پھر سب کے ساتھ وہ بھی بھاگنے لگا تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے اپنا نہیں مانتے ایسی جگہ آ گیا ہے جو اس کے لیے نہیں تھی جاؤ یہاں سے چلے جاؤ کس طرف کدھر جاؤ وہ ہر ایک سے پوچھ رہا تھا پناہ لینے کے لیے دوڑنے والوں سے اونچی بلڈگوں سے تماشا دیکھنے والوں سے ڈنڈے برسانے والے سپاہیوں سے دوسرے دن اسے ہوش آیا تو آمنہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی کل بے ہوش ہو کر سڑک پر گر پڑے تھے بہت دنوں سے ڈپریشن گھبراہٹ ہو رہی تھی اچھا ونکٹیج بھائی بھی بیمار ہے میرا سلام کہیے انہیں بھا بھی کہہ رہی ہیں طبیعت بہت خراب ہے ہائپر ٹنشن کمزوری آمنہ نے دوہ اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا ایک ہفتے بعد ونکٹیج اسے دیکھنے آیا بہت کمزور نڈھال سا کیا بیمار ہو آفیس بھی نہیں آ رہے ہو سب پریشان ہیں تمہارے لیے وہ سوفے پر بیٹھ کر ہاپنے لگا پہلے تم اپنا حال سناو بہت کمزور ہو گئے ہو نسار نے اسے خورت سے دیکھا ونکٹیج سر جھکائے بیٹھا رہا جب وہ سگرل سلگا رہا تھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے ادھر ادھر دیکھ کر اس نے دھیمے لہجے میں کہا یار پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے ہر وقت ڈرسہ لگا رہتا ہے تم سن کر ہنسو گے تم تم سے بھی مجھ سے بھی اب نسار نے بھی سر جھکا لیا ایسا لگتا ہے جیسے سب مجھ پر شبہ کرتے ہیں جیسے میں ایک مجرم ہوں نسار کا جھکا ہوا سر نہیں اٹھا ونکٹیش کی انگلیوں میں پھسا ہوا سیکریٹ راخ بنتا گیا بڑی دیر کے بعد نسار نے تپائی پہ رکھی ہوئی دوا کا پائکٹ اٹھا کر ونکٹیش کی طرف پڑھایا ڈاکٹر سنگھ نے تمہیں یہی دوا دی ہے کیا ہاں یہی کیا تمہیں بھی اب دونوں نے سر جھکا لیا مجھ پتک بھی موسیقی